جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا اللہ نے انہیں ان کی ذاتوں سے بے خبر کر دیا انہیں اپنے نفع نقصان کا علم نہ رہا انہیں پتہ ہی نہ رہا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے مقصود حیات کیا ہے جو لوگ اللہ کو بھول گئے اللہ فرماتا ہے اللہ نے انہیں ان سے غافل کر دیا اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو ہدایت چھل لیتا ہے اس لئے ہمیں ہر روز ہر نماز کی ہر رکت میں ہدایت مانگنی ہوتی ہے اہدِ نصیرات المستدین ہر روز مانگتے ہیں ہر نماز میں مانگتے ہیں ہر رکت میں مانگتے ہیں اللہ ہمیں ہدایت پر گامزرہ کیا ہے اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو ہدایت کے دیئے بجھ جاتی ہے چرابِ ہدایت بجھا دیے جاتی ہے اندھیروں میں بٹکنے لگتا ہے شیطان اس کو دھوکے میں مبتلا کر دیتا ہے اسی زندگی کو مقصود زندگی سمجھ لیتا ہے اس سراب کو آبِ حیات سمجھ لیتا ہے اور ساری زندگی بھٹکتے بھٹکتے ایک دن اچانک جب سامنے موت آتی ہے تو پھر آنکھیں کھلتی ہیں لیکن پھر پشتانے کا کیا فائدہ تو کہا جو لوگ اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں اللہ جللہ شان ہو انہیں ان کی ذاتوں سے بے خبر کر دیتا ہے وہ خود آشنا بھی نہیں رہتے جو خدا فراموش ہوتے ہیں وہ خود فراموش ہو جاتے ہیں اور مجھے بتاؤ جو خود فراموش ہو جائے اس کے پلے بچا گیا اکبال نے کہا تھا نا اپنے من میں ڈوب کر پاجہ سراغ زندگی تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن اپنا تو بن اور جو اپنا بھی نہ ہو جس کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ میں ہوں کون میں کہاں ہوں میرا مقصد زندگی کیا ہے مقصد حیات کیا ہے کھانا پینا اور لذتوں کا حصول یہ تو چوپائے بھی کرتے ہیں تو اشرف المخلوقات کہے کہے یہ زندگی تو ان کی بھی ہے کہ وہ اچھا کھاتے ہیں تم تو ایک پاو بھر گوشت کھا لیتے ہو اور شیر روز ایک ہر جو ہے کوئی چاٹ جاتا ہے وہ تیرے سے زیادہ کھاتا ہے تیرے سے زیادہ طاقتور ہے ہاتھی کا جسم تیرے سے کہیں بڑا ہے پرندے ہواں میں اڑتے ہیں مچھلی پانی کی تہوں میں اتر جاتی ہیں اقاب کی نظروں اور بلندی پرواز کی دیکھنے والی ہوتی ہے کرگس کہاں سے کہاں تک سنگ لیتی ہے ان کی قوت شامہ تیرے سے بڑی ہے لیکن اس کے باوجود بھی افضل تو اشرف بھی تو اور اللہ نے اپنی نیابت کا تاج تیرے سر پہ رکھا ہے جب تو اپنے آپ سے ہی آگاہ نہیں ہے تو پھر تو ہے گیا تو راز کن فقہ ہے اپنی آنکھوں پر آیاں ہو جا خودی کا رازدہ ہو جا خدا کا ترجمہ ہو جا خودی میں ڈوب جا غافل یہ صرف زندگانی ہے نکل کر ہلکائے شام و سہر سے جاویدہ ہو جا مسافے زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر شبستان محبت میں حریر و پر نیاں ہو جا گزر جا بن کے سہلے تند روکو ہو بیابان سے گلستان راہ میں آئے تو جوہ نغمہ خان ہو جا تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت میں نواگ ہو تو تو مقصود ہے تو تو مسجود الملائک ہے فرشتوں کی پیشانی تیرے حضور جھکی ہے تو اپنے آپ سے آشنا ہی نہیں ہے تجھے پتہ ہی نہیں کہ تُو کون ہے تجھے آگ ہی نہیں رہی کہ تُو ہے کون تیری ذات کیا ہے فرشتے سلامیاں دیں فرشتوں کی پیشانیاں جھکیں تُو دیکھ تُو کھڑا کہاں ہے کانپتا ہے دل تیرا اندیش آئے تُو فان سے کیا نا خدا تُو بہر تُو کشتی بھی تُو ساحل بھی تُو دیکھ آ کر کچھ آئے چاکے گرے بامے کبھی کیس تُو لیلہ بھی تُو سہرا بھی تُو محمل بھی تُو وائے ناکامی کہ تُو محتاج ساکی ہو گیا میں بھی تُو مینہ بھی تُو مستی بھی تُو حاصل بھی تُو آہ کس کی جست جو آوارہ رکھتی ہے تجھے راہ تُو رہ رو بھی تُو رہبر بھی تُو منزل بھی تُو بے خبر تُو جوہرِ آئینہِ ایام ہے تُو زمانے میں خدا کا آخری پیوان تُو سمجھے نہیں کہ تُو خدا کو بھول کے سمجھا کہ میری زندگی آزاد ہو گئی اب میں جو چاہوں کروں میں خدا کا بھی انکار کر دیا بولا دیا اس کو کہا جب خدا کو تُو بھولا تو خود کو بھول گیا زندگی کے مقصد کو تُو نے فراموش کر دیا اب بھٹکتا ہے عرضِ فلات میں جنگل میں پڑے ہوئے خوشک پتے کی طرح جس کو ہوایں کبھی ادھر اڑا دیتی ہیں کبھی ادھر اڑا دیتی ہیں مقصدِ حیات کا علم نہیں ہے تُو کون ہے کہاں ہے تیرا مقصدِ زندگی کیا ہے خدا کو بھولنے کا یہ نتیجہ ہے جو تُجھے بھگتنا پڑ رہا ہے آ خدا آشنا ہو جائے خدا آشنا ہو جائے تُجھے ذات سے آگ ہی ہو جائے گی من کا شعور مل جائے گا تُجھے پتا چلے گا کہ میں کون ہوں میری زندگی کا مقصد اور مقصود کیا ہے تو اگر تُو ایسا نہیں کرے گا تو اللہ تُجھے تیرے سے بے خبر کر تیری ٹانگیں نہیں ٹوٹ دی جائیں گے تیرا رزق نہیں چھین لیا جائے گا تیری آنکھوں سے روشنی نہیں اچھ کی جائے گی تیرے کانوں کی سماعت نہیں کھینچ لی جائے گی یہ سب کچھ ہوگا لیکن مقصد زندگی نہیں بندہ سمجھتا ہے میں نے انکار کیا تو کیا ہو گیا میاں اللہ نے تُجھ سے ہدایت لے دی کسی دمانے میں ایک شخص نے عیسائیت قبول کر لی اسلام چھوڑ کے تو کچھ لوگ اس کو سمجھانے کے لیے علاقے بھر کی علماء جمع ہو کے گئے کہ یہ جیب ماجرہ ہے تم نے اسلام چھوڑ دیا اس نے کہا ایک دن سخت سردی تھی اور میں نماز پڑھنے لگا تو بے وضوح ہی پڑھ لی اور بڑا ڈرا کہ یہ بہت زیادتی کی میں نے تو لیکن مجھے ڈر لگا رہا تھا نماز کی حالت میں کہ کہیں اللہ کا کہر نازل نہ ہو جائے لیکن کچھ بھی نہ ہوا پھر ایک دن میرے پہ غسل واجب تھا اور میں نے اس حالت کے اندر نماز پڑھ لی اور اس دن میں پھر ڈرا کے یار زیادتی کیا تم نے اللہ کا کہہ راج ضرور نازل ہوگا لیکن سلام پھر آ میں معمول کی زندگی گزارنے لگا میں نے کہا اسلام تو دین ہی سچا نہیں ہے میں اتنی توہین کی ہے اتنی تظلیل کی ہے اس دین کی لیکن مجھے کچھ نہیں ہوا تو میں نے چھوڑ دیا اسلام کو تو علامہ نے کہا تو کہتا ہے مجھے کچھ نہیں ہوا اللہ نے تجھ سے دین چھین لیا تجھ سے دین چھین لیا تیرے پلے رہا کیا فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ اُلَائِكَهُمْ الْفَاسِقُونَ کہا یہ بے حکمے ہیں نافرمان ہیں جو اللہ کو بھولا دیں اللہ کو فراموش کر دیں یہ فاسق لوگ ہیں لَا يَسْتَوِيَ صَحَابُ النَّارِ وَا صَحَابُ الْجَنَّةِ اہلِ جنت اور اہلِ دوزق برابر نہیں ہو سکتے ایسا نہیں ہوگا کہ ایک ساری زندگی بدکاریوں میں گزارے اور ایک نیکوکار اللہ کی رضا کی سائے میں زندگی بسر کرے اور قیامت کے دن ایک جگہ کھڑے کر دیے جائیں ایسے نہیں ہوگا اللہ فرماتا ہے ہم ماننے والوں کو اور مجرموں کو کیا ایک جیسا کریں گے ایسا نہیں ہوگا اللہ تعالی جللہ شانہو انصاف بھی کرے گا ہاں جس کو تیتیس فیصد نمبر دے کے پاس کیا جاتا ہے اس کی پوزیشن نہیں ہوتی اس کو پاس ضرور کر دیا جاتا ہے چلو اس کو سٹار لگا کے پاس کر دو پوزیشن انہی کی ہوتی ہے جنہوں نے محنت کی ہوتی ہے رت جگہ کاتے ہوتے ہیں تو کہا مجرم اور ماننے والے برابر نہیں ہوں گے تو فرمایا کہ وہ بے حکمے ہیں جو اللہ کی حکموں کو توڑتے ہیں اس کے احکام کی جو ہے وہ توہین کرتے ہیں تو جنت والے اور دوزخ والے برابر نہیں ہو سکتے جنت والے جنت کے مزے لیں گے اور جہنم والے جہنم کی جلستی آگ میں ایک زلت کی زندگی کھاٹیں گے موت بھی نہیں ہوگی وہاں اللہ تعالیٰ جللہ شانہو قیامت کے میدان میں موت کو مینڈے کی شکل میں ظاہر کرے گا کہتے ہیں جنت میں جا کے جنتیوں کے سینے میں ایک ہی خدشہ ہوگا کھٹکہ ہوگا کہیں موت نہ آجائے اور یہ نعمتیں چھن نہ جائیں اور جو جہنمی ہے ان کے سینے میں ایک ہی امید کا چراغ روشن ہوگا کبھی موت آگئی تو مر جائیں جان چھوٹ جائے پھر مینڈے کی شکل میں روایت میں آتا ہے کہ موت کو لائے جائے گا جنتی جنت سے جہنمی جہنم سے گردنے نکال کے اس منظر کو دیکھ رہے ہوں گے پھر موت کو زبا کر دیا جائے گا جنتی اتنے خوش ہوں گے کہ اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی تو یہ خوشی سے مر جاتے اور جہنمی اتنے افسردہ دکھی ہوں گے کہ اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی تو یہ صدمے سے مر جاتے اب موت بھی نہیں ہے جلو جہنم میں اور یہ جنت والے فائز المران اصحاب الجنت ہم الفائزون یہ کامیاب اور بامراب اللہ اہل جنت سے کہے گا کہ اردی تم کیا تم راضی ہو تو وہ کہیں گے ہمیں کیا ہوا کہ ہم راضی نہ ہو ہمیں تو وہ ملا کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے میرے اور آپ کے آقوں مولے